اے انسان دوسرے کی طرف سے بدنی عبادت کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو تواف کیوں نہیں کر سکتا وضاعت فرمائیں میرے بھائی کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا کہ کوئی انسان کسی اور کے لیے بدنی عبادت کر سکتا ہے شریعت تو یہ اصول دیتی ہے کہ وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو خود اس نے کیا ہے جو عمال خود کیے ہیں وہی انسان کے کام آئیں گے اور بخاری شیف کے حدیث ہے اس میں نبی رسولام فرماتے ہیں اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمْ اِنْ قَطَعَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَرَافِ کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے نام عمال کا اس کے عمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے نیکیوں کا ریجسر بند ہو جاتا ہے ہاں تین طرح کی نیکیاں اسے بعد میں بھی ملتی رہتی ہیں کونسی فرمایا پہلے نمبر پہ وہ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَ اولاد چھوڑ کے گیا ہے وَلَدٍ صَالِحٍ کیسی اولاد چھوڑ کے گیا ہے نیک اولاد اللہ سے اولاد مانگنے والوں نیک اولاد فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے یہ دعو لہو جو والد کے لئے دعائیں کرتی ہے یہ ہے میرے بھائی جو آپ کے قبر میں جانے کے بعد آپ کے کام آئے گا وہ یہ چیز ہے یہ نہیں کہا کہ ایسا بیٹا چھوڑ کے گیا ہے جو ڈاکٹر ہے جو انجینئر ہے جو وزیر ہے جو ایم این اے ہے جو بہت بڑے منصف پر فائض ہے نہیں یہ کہا ہے نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے جو اپنے والد کے لئے دعا کرتی ہے یہ دعائیں اس کے کام آتی ہیں مرنے کے بعد بھی بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ میت کا درجہ بڑھتا ہے مقام بلند ہوتا ہے تو وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ میرا یہ مقام آج کیسے بلند ہوا میرا یہ درجہ آج کیسے بلند ہوا اللہ کہتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لئے دعائے مفرد کی ہے کس نے کی ہے بیٹے نے بیٹا کب کرے گا جب آپ اسے کونسی لین پر لگائیں گے مسجد کی لین پر دین کی لین پر نیکی کی راہ پر لگائیں گے جب آپ پانچ سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لئے آپ نے ساتھ مسجد میں لے جایا کریں گے اسے عادت ڈالیں گے یہیں بچہ آپ کے فوت ان کے بعد بھی نمازی رہے گا نمازیں پڑھے گا آپ کے لئے دعائیں کرے گا قبر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ نے یہ نہیں کہا یا میں بار بار تو جو دلا رہا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا تمہارے کام وہ بیٹا آئے گا نہیں کہا نیک بیٹا آپ کیا کہہ رہے تمہارے کام کون آئے گا نیک بیٹا جو تمہارے لئے دعائیں کرے گا دوسرے نمبر پر فرمایا او علمین ینتفع بیہی وہ علم بھی قبر میں جانے کے باوجود کام آتا رہے گا جو علم آپ نے لوگوں کو دیا جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی آدمی کو آیت القرصی نہیں آتی تھی آپ نے اس کو سکھائی اور اسے بتایا کہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھا کرو رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھا کرو اب وہ آدمی پڑھتا ہے آپ نے سکھائی ہے جب تک پڑھتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا ایک آدمی کو نماز پڑھنے کا درست طریقہ نہیں آتا جیسے لوگوں کو دیکھا ویسے ہی نماز پڑھتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا آپ نے اس کی اصلاح کر دی آپ نے اس کی نماز ٹھیک کر دی اور آپ قبر میں چلے گئے وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا کسی کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا آپ نے کلمہ پڑھنا سکھا دیا تلاوت سکھا دی جب تک وہ یہ تلاوت کرتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا اور تیسے نماز پر فرمایا او صدقت انجاریہ کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا صدقہ کر کے گئے ہیں جس کے سمراض سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ صدقہ نہیں ہے جو کیا اور ختم ہو گیا ایک صدقہ یہ ہے کہ مسکین کو آپ نے کھانا کھلایا اور اس نے کھا لیا پیٹ میں چلا گیا کہانی ختم ہو گئی سواب ملے گا اس کے اوپر لیکن کہا یہ صدقہ اور کہا یہ کہ آپ نے مسجد میں پنکھا لگا دیا ہے یہ پنکھا ایک دن چلے گا جب تک چلتا رہے گا لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کے نیچے کھڑے ہو کے اور ہوا لیتے رہیں گے اس کو سواب ملتا رہے گا چاہے قبر میں جا چکا ہے مسجد آپ نے بنائی ہے اس مسجد میں لوگ سو سال تک دو سو سال تک تین سو سال تک نمازیں پڑھتے رہیں گے اور قبر آپ کی منور ہوتی رہے گی سواب آپ کو ملتا رہے گا تو کتنے عمل بتائیں نبیل اسلام نے پہلے آپ نے یہ بتایا اصول بتایا پہلے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے عامال کا سسرا ختم ہو جاتا ہے رجسر بند ہو جاتی ہیں پھر آپ نے بتایا کہ یہ تین عامال ہیں جن کا سواب اسے ملتا رہتا ہے اور یہ تین عامال وہ ہیں جو خود وہ کر کے گیا ہے نیک اولاد تیار کی ہے علم سکھایا ہے صدقہ جاریہ کیا ہے اس کے علاوہ تین چار اور عمل ہیں جو آپ نے بتایا ہے کہ دوسرے لوگ کریں گے ان کا سواب بھی ملتا ہے وہ کیا نمبر ایک حج نمبر ایک کیا میرے بھائیو پورا حج اگر آپ نے پہلے اپنا حج کر لیا ہے پھر میجی کی طرف سے کرتے ہیں تو میجی کو سواب ملتا رہے گا عمرہ ہے تیسے نمبر پہ صدقہ خیرات ہے اور چوتھے نمبر پہ اس کے لیے دعائیں ہیں میرے بھائیو یہ وہ عامال ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میجی کو فائدہ ہوگا اگر کوئی اس کی طرف سے یہ عامال کرے اور ہمارے معاشروں میں عصال سواب کے طور پہ کئی عامال بہت مشہور ہیں اور انہیں کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں سوادے آدم ہیں لیکن دلیل نہیں ہے اس لیے ان کی نا گرنٹی ہے اور نہ ان کے قریب جانا چاہیے ان میں سے ایک کیا ہے میجی کے لیے قرآن پاک پڑھنا اور اسے بخش دینا چاہے پورا پاکستان کرتا رہے پورا انڈیا کرتا رہے بات پورے پاکستان کی نہیں ہے بات پورے انڈیا کی نہیں ہے بات ہے کن کی؟ نبی علیہ السلام کی کہ کیا آپ نے کہیں پہ یہ بتایا ہے کسی صحیح حدیث میں کہ قرآن پاک پڑھو گے تو اس کا فائدہ میجت کو ہوگا جب آپ نے نہیں بتایا تو پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو نبی علیہ السلام نے نہ کیا نہ کرنے کے بارے میں کہا دوسرے نمبر پہ نفل نماریں پڑھ کے بخشنا یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے تیسے نمبر پہ تواف کر کے اکیلا تواف کسی کو بخش دینا یہ بھی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اکرام سے کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اس لیے میرے بھائیوں وہ کام بار بار کریں جو ثابت ہے اور اس کام کے قریب نہ جائیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے چاہے پوری دنیا کرتی رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوْهُ الْلَّهِ وَرَسُولْ اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو فِي شَيْئِنْ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی چیز ہو اس میں اختلاف ہو جائے حل کہاں سے ملے گا فرمایا فَرُدُّوْهُ الْلَّهِ وَرَسُولْ حَلْ اللَّهِ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملے گا تو نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی اس لیے وہ کام کریں جو حدیث ثابت ہے حد کرنا عمرہ کرنا صدقہ خیرات کرنا اور دعا بار بار دعا کریں آپ اس لیے بار بار دعا کریں کبھی نماز کے دوران کریں کبھی نماز کے بعد کریں کبھی ازان اور رکامت کے درمیان میں کریں تو مجد کے لیے بار بار آپ دعا کیا کریں اور دعا کا مجد کو بہت فیدہ ہوتا ہے پہلے حدیث میں نے بتا دی ہے